ایک بزرگ کا بتایا ہوا جلالی وظیفہ اس وظیفے سے تمام لگی ہوئی بندش کو توڑنا اور رزق میں خوشادگی رزق میں برکت حاصل کرنا اور اس طرح ماننا کہ اگر علم پر بندش لگی ہوئی ہے تو اس کا توڑ دوسرا علم کو حاصل کرنا اور علم میں اضافہ فرحانی نور حاصل کرنا اس وظیفے کے جتنے فوائد بیان کریں اتنے ہی کام ہیں اور اگر کسی کی خاص حاجت ہے کوئی پریشان ہے زلت میں پھس گیا ہے مصیبت میں پھس گیا ہے تو اس وظیفے کو کر کر انشاءاللہ وہ اپنا مقصد فوری حاصل کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے نظرین اکرام آج کا خاص طعبہ خاص نظر انداز سے آپ کے ساتھ پیش ہے اس وظیفے کو جو بھی کریں گے ان کو تمام کو میری طرف سے اجازت ہوگی اور جو لوگ ایک خاص مقصد کے لیے خاص طریقیب سے ساتھ جانے کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بقیدہ اس کی اجازت لے لیں یہ وظیفہ بیس یا اکیس اپریل کو سوری جاند گرین لگنے والا ہے تو اس میں اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم اور بھی آپ کو وظیفے انشاءاللہ ضرور دیں گے اب وظیفے کو کس طرح کرنا ہے بعد نماز عشاء عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد بھی پڑھا سکتے ہیں اور اگر کوئی خاص طرقیب یا خاص حاجت ہو یا کوئی ایسی مسئیبت بن جائے کہ جس کے لیے کوئی مسئیبت کے لیے حل نہ نظر آ رہا ہو تو اس وظیفے کو رات کو بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اور اللہ سے دوام آنگے تو انشاءاللہ وہ فورا ان قبول ہوگی وظیفے کو اچھی طرح سے سن لیں میں ملکل آفتہ پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ آجائے یہ بڑے اس طرح کے بات کریں کہ بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے کمال کو رتبہ دیتا ہے تو یہ شک نہیں ہے اس میں آپ لوگ اسے ضرور کریں مسلمان کر سکتے ہیں غیر مسلم کر سکتے ہیں لیکن باقی پولیٹی کا تھوڑا سا خیار رکھیں ہماری طرف سے تمام کوئی اجازت ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی حاجت ہو رزق کے لیے رشتوں کے لیے بندش کے لیے کسی بھی کام کے لیے اسے کر سکتے ہیں جزاک اللہ ہوگیر